ہلو ہمارے بین اور میں بیپن سینہ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے آج پرناؤن کے بیس پرسن کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور آج کا ٹاپک ہے ریلیٹی پرناؤن آپ سمجھیں گے کہ کیسے ہم ریلیٹی پرناؤن کے کوششنز کو بنا سکتے ہیں جہاں ہمیں ہوں اور ہوں میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہوں کہاں لگائیں گے اور ہوں کہاں لگائیں گے ہم آپ کے سامنے اسی بہت سارے کوششنز کو لاکر آپ کو جیتانے کا پریاس کریں گے کیونکہ راہ سنگھرس کی جو چلتا ہے جس کے پاس راہ ہے سنگھرس کی جو چلتا ہے وہی سنسار کو بدلتا ہے جب آپ سنگھرس کی راہ پر چلیں گے تب ہی آپ بدلاؤ لائیں گے جس نے راتوں سے ہے جنگ جیتی اگر رات سے جنگ جیت لیا صبح سورے بن کر وہی چمکتا ہے یعنی صبح اگر ہم نے جنگ جاری رکھا تو صبح ہوگا اور صبح سورے بن کر آپ چمکیں گے اس لئے سنگھرس جاری رکھیں کام اپنا بند نہ کریں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کا اگزام آئے یہ سوچ کر چل رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب اگزام ہوگا اور کب سرکار کی طرت ایک کوئی میسے جائے گا کہ آپ کا اگزام اس مہینے ہوگا تو آپ کی تیاری ہی نہیں رہے گی اس لئے یہ سنگھرس بھرے راہ پر آپ چلتے رہیں تب تک جب تک کہ آپ کو منجل مل نہیں جاتی ہے اور آپ کے لئے سب سے بڑا مددگار آپ کا اپنا خود کا جو اندر سے بات کرتا ہو وہی ہے دوسرا مددگار آپ اتنے سارے ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے چیزوں کو اچھا کر رہے ہیں تو آپ بیپین سینہ کے ساتھ جڑے رہیں بیپین پرکار کے چیزوں کے ساتھ میں آپ کو اچھا کرنے کا پریاس کر رہا ہوں کرتا رہوں گا چلیے آگے بڑھتے ہیں آج ہم لوگ پڑھیں گے ریلیٹیو پروڈاؤن پر آدھاریت پروڈاؤن اور جو پروڈاؤن میں کبھی آپ نہ سمجھے ہوگے آج آپ اس چیز کو سمجھ لوگے چلیے دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ کا آگیا پہلا کوشٹن سے ریلیٹیو پروڈاؤن پر یہ چوتھا نمبر 61 سے لے کر اور 80 تک کا کوشٹن ہوگا جو آپ کا ریلیٹیو پروڈاؤن پر ہوگا اب میں آگے سی بیٹی پر آدھاریت پوڈاؤنگا پھر آپ کے سامنے بول لیٹر سنٹن سیپروڈہ پر آدھاریت پوڈاؤنگا جو مکس رہے گا تیاری کرو نا مجھا لہ دیں گے پروڈاؤن میں چلیے تو کہتے ہیں کہ The Teacher Admires Rahul As He Has Admired Students Which Speak The Truth دیکھو Relative Pronoun کیا ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں یہ Relative Pronoun ہے جس کا اپنا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایک اپجیکٹ ہوتا ہے اور اس کا پوجیسیب ہوتا ہے ہے نا تو جب سبجیکٹ اپجیکٹ اور پوجیسیب ہے اس سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ہندی کیا ہوگا جو اس کا مطلب ہوتا ہے جسے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا تو تین پارٹ ہے اس کا پہلا نام ہے منوسی کے لئے تو منوسی کے لئے جو بارڈ آتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ہو یہ ہو بنے کون نہیں ہوا رام ایک لڑکا ہے جو میرا دوست ہے یہاں پر ہوم ہوتا ہے اور اس کا جو پوجیسیب ہے اس کا نام ہے ہوس ٹھیک ہے بھائی جیسے آئی می مائ ویسے ہو ہوم ہوج اسی پرکار کا آنے کے لئے یعنی منوسی کو چھوڑ کر آنے کے لئے یہاں پر آتا ہے ویچ رام ہے جے کاؤ ڈیس گیبز ٹین کلو میل اب کاؤ کے لئے کیا لاؤگے ویچ لاؤگے یہاں پر بھی آتا ہے ویچ یعنی دونوں سیم ہوتا ہے اس میں کوئی گلتی کی سمبھاونا نہیں ہے یہاں پر ہوتا ہے of which یعنی who whom who which which اور of which اب ہم کہتے ہیں تیسرا آپ کے پاس ہوتا ہے جس کا نام ہے دونوں کے لئے دونوں کے لئے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ہم دونوں کی بات کریں گے تو میرے پاس آ جائے گا ڈیٹ اور یہاں بھی آئے گا ڈیٹ لیکن یہاں کچھ بھی نہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک الگ پرکار کا relative pronoun ہے اس کا نیم کچھ الگ ہے کچھ سبد کو جب تک ہم لائیں گے نہیں تب تک ڈیٹ کا پریوک ہوگا نہیں اگر یہ مانوسی کے لئے پریوک کرتے ہیں اگر میں کہتا ہوں رام is a boy ڈیٹ is my friend اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ boy آدمی نہ ہو گیا سوچ لو boy آدمی ہے نا جب آدمی ہے تو یہاں پر کیا لگے گا جی who لگے گا who is my friend ہو گیا اب میں کہتا ہوں رام is a boy that I know very well رام ایک لڑکا ہے جیسے میں جانتا ہوں یعنی یہاں پر دیکھو ایک سبجیکٹ ہو گیا ایک بھرب آ گیا یہاں بھی ایک سبجیکٹ اور ایک بھرب آ گیا اس کا مطلب who پریوک کرو گے تو سبجیکٹ ہو جائے گا سبجیکٹ تو بھرب کو لیتا ہے یہاں پر ایک بھرب کھالی تھا تو تم نے who دے دیا یہاں پر تو بھرب ہے نہیں اس لئے یہاں پر کیا دوگے whom دوگے نا بھائی اسی پرکار سے اگر میں کہتا ہوں دھیان سے دیکھئے گا میں کہتا ہوں رام رام ایک لڑکا ہے جس کے پتا جی وہاں گئے اب جس کا تو جس کا کے لئے یوز کیا کریں گے who's یوز کریں گے کریں گے نا یعنی سب ہی میں یہ لڑکا ہے اسی لئے ہم نے سب میں کیا لیا تو who whom اور who جلائے یعنی اگر میں یہاں پر کہتا ہوں who کا مطلب کیا ہو گیا جو یہاں پر کیا ہو گیا جسے اور یہاں پر کیا ہو گیا جس کا آپ یاد کرو میرا بھائی مای برادر اس کا بھائی his برادر تو جس کے پتا جی یعنی جس کا تو یہ آپ کے پاس ہوا جو ہم لوگ who whom اور who اس کا پر کرتے ہیں لیکن اگر میں which کا پر کروں گا میں کہوں گا رام has a cow رام کے پاس ایک گائے ہے اب یہ گائے جو ہے وہ gives 10 kilo milk اب جب 10 kilo milk دیتا ہے تو کون کون دیتا ہے گائے اب گائے کے لئے ہمیں لانا پڑے گا تو گائے کے لئے کیا لاؤگے یہاں پر اس گائے کے لئے لاؤگے which gives یہ subject ہو گیا چونکہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارا subject اور object ہے وہ دولوں میں which اور which ہوتا ہے اگر میں کہتا ہوں رام has a cow that I gave him رام کے پاس ایک گائے ہے جسے میں نے دیا تھا یہاں پر یہ subject اور بھر ہے تو یہاں پر ایک object والا part ہو جائے جس کا نام ہوگا which چونکہ subject اور object دونوں میں تو برابر ہے کوئی گلتی رہے اگر میں کہتا ہوں رام has a cow اب رام کے پاس ایک گائے ہے تو اگر میں کہتا ہوں ڈیس کالر is براؤن اس کا کالر براؤن ہے کس کا اس گائے کا یعنی جس کا تو یہاں پر بنے گا of which یعنی اگر میں اس کو کہتا ہوں تو یہاں پر ہو گیا آپ کا جو جو دس کلو ملک دیتا ہے یہاں پر کہتا ہوں جسے میں نے تمہیں دیا اس کا مطلب ہو گیا جسے اور یہاں پر اس کا مطلب ہو گیا جس کا ہے نا جس کا کالر براؤن ہے تو یہ ہوں ہوں اور which یہ سب کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ہوں ہوں اور ہوج یہ منوسے کے لئے آئے گا ہوں ہوں اور ہوج یہ منوسے کے لئے آئے گا which اور which of which یہ کسی ان کے لئے آئے گا اور ڈیٹ اور ڈیٹ کے بارے میں تو بتایا دونوں کے لئے آئے گا لیکن کچھ سبدوں کے ساتھ آئے گا جس کو ہم لوگ آگے کرول میں پڑھیں یعنی کہ آنے کارت ہے کہ اگر میں اس question میں چلتا ہوں تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کیا کیا یہاں پر سمبب ہوا تو اب یہاں پر students ہے اور یہاں پر آپ کا which ہے تو students کے لئے which آ سکتا ہے نہیں آئے گا یہاں پر بھرم بھی ہے یہ کیا ہے بھرم ہے تو یہ which کے بدلے اب ہمیں پریوں کرنا پڑے گا who کیا بنا students who speak the truth students who speak the ایک question کو آپ اگر ڈھنگ سے چارٹ کے طور دیکھیں گے تو آپ کا بنے گا چارٹ میں آپ کے پاس میں جو لکھا کہ بھائی آپ کے پاس جو کہلائے گا اور پجیسی میں جس کا روپ میں آئے گا منوسی کے لئے who whom اور whose کا پریوک کریں گے آنے کے لئے which which of which کا پریوک کریں گے اور اگر دونوں کے لئے پریوک کرنا ہے تو ڈیٹ اور ڈیٹ کا پریوک کرنا ہے تو اس طرح سے رام ایز بھائی میں آپ نے اگر بنایا تو جو میرا فرنڈ ہے جو کے لئے تم نے بھائی کے کارن who لگایا رام ایک لڑکا ہے جسے میں جانتا ہوں تو بھائی کے لئے جسے whom لگایا رام ایک لڑکا ہے جس کے پتا جی دل لگ گئے ہیں تو جس کا کے لئے مائی کی طرح ہز کی طرح ہوج لگایا کیونکہ بھائی ہے لیکن آگے تم نے دیکھا کہ اگر میرے پاس یہاں رام ہے تو گائی کے لئے ہمیں وچ لگانا پڑا جو کے لئے یہاں پر گائی کے لئے جسے لگایا وچ اور یہاں پر جس کا لئے چونکہ گائی تھا جس کا کے لئے آپ بھی لگائی تو یہ چھوٹی سی بات آپ کو میں بتا دیا relative pronoun کے بارے میں اب اگر میں relative pronoun سے related آگے question کرتا ہوں تو دھیان سے دیکھے گا اب یہ second number question ہے آپ دیکھیں کیا بنے گا جرے ایک بار اپنا پہلے دماغ لگاؤ باشت number ہے the foreign investment promotion board is the government body who regulates investment received by Indian factories from foreign countries کہتا ہے کہ foreign investment promotion board board ایک سنستہ ہو گیا is the government body government body کا مطب کیا ہو گیا یہ government body کا مطب کیا ہو گیا سنستہ سرکاری سنستہ کیا ہو گیا government body اس کا مطب ہو گیا سرکاری سنستہ اور سنستہ کے لئے تم نے یہاں کیا لے آیا who لے آیا یہ سنستہ کے لئے کہیں سے who آئے گا نہیں آئے گا جب یہ سنستہ ہو گیا تو who کیسے آئے گا آدمی کے لئے نہ آئے گا اس لئے ہمیں یہاں پڑی یہاں پر بنے گا which دو نمبر ٹھیک ہے نا ایک دم یہاں سے دیکھئے گا who whom whose یہ تینوں منوسے کے لئے which which of which یہ تینوں آنے کے لئے چاہے وہ جانور ہو سنستہ ہو کسی کے لئے ہو سکتا ہے تو آگے بڑھیں کوششہ نمبر تیرسٹھ آئیے دیکھئے بولو بھائی ارے اتتر ملنا چاہیے پاسٹ اگدم the horse who who won the race has been removed from the stable آستبل سے اس کو ہٹا دیا گیا ارے ہٹا دیا گیا کس کو horse کو اور جب horse کو ہٹایا تو horse کے ساتھ تم نے who دے دیا کہ یہ horse اپنے ساتھ who کو لے گا horse کو بیکتی ہے اس لئے یہاں پر لگے گا which یعنی تر ایک ہو گا کتنا نمبر اتر ہوگا ایک نمبر clear بڑھ جائے آگے آگے آئیے دیکھو جی on December 2 19 27 the model A Ford گاڑی کا نام ہوا who cost 385 dollar was introduced 19 1927 میں ایک car جس کا قیمت 385 dollar تھا اسے لائے گیا کیا بولتا ہے A modern A Ford Ford کیا ہو گیا گاڑی کا نام A of A who cost جس کی قیمت تھی cost 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 ہوتا ہے یا بھی ٹو ہے اب یہاں پر کیا بات ہوتا ہے گاڑی کا نام ہے جس کا قیمت یعنی یہاں پر یہ غلط ہو گیا اور یہاں پر بنے گا کیا بھائی یہاں پر بنے گا فورڈ اور ویچ کاسٹ جو بھی تھا ڈالر تین سو پچاسی یعنی فورڈ جس کی قیمت تین سو پچاسی ڈالر تھا قیمت تھا یعنی تم نے کیا لگایا تم نے کیا لگایا آپ بھیچ یعنی جب آپ بھیچ لگایا تو یہ ہو آپ کا غلط ہے اب یہاں پر اگر میں اس کوششن کو بناتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر اتر یہ ہو کے بدلے بنے گا آپ ویچ کئے نمبر اتر تین نمبر کتنا تین نمبر کیا بات ہے بھائی خالی بھیچ نہیں کر دینا جس کی قیمت ہے تو قیمت کس کی فورڈ گاڑی کی تو کی قیمت آپ بھیچ یوز کرنا بھیچ نہیں یوز کرنا آپ بھیچ چلیے تو یہ رہا چو سٹھ نمبر اب آتے ہیں کوششن نمبر پیسٹھ جرہاں دھیان سے دیکھئے گا بولو دک کینڈیڈیٹ جیسے کوئی چناؤ لڑتا ہے تو چناؤ میں جو لڑتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جی چناؤ میں جو لڑتا ہے اس کو جو چناؤ میں لڑتا ہے نیتا اس کو کیا بولتے ہیں ہمارا وہ پرتیاسی ہے ہے نا کینڈیڈیٹ کیا مانگ رہا ہے ڈونیشن مانگ رہا ہے یعنی اپیلڈ کیا مانگا کیا ڈونیشن یعنی دان مانگا پرام ینگر بھوٹرز کس سے مانگا مت داتا سے who will be used use کا بتاو کیا ہوا پریوک کیا جائے گا پریوک کیا جائے گا to different campaign expenses یعنی جو campaign expense ہے جو متدار جب ہونا اس کے پہلے جب پوری طرح سے بھوٹ دو بھوٹ دو بھوٹ دو کہتے ہیں تو اس میں جو خرچ بیٹھتا ہے اس خرچ کو کم کرنے کے لیے اس دان کو use کیا جائے گا یعنی یہاں پر یہ who کس کے لیے آگیا voters کے لیے آگیا تو voters والا یہاں who کیا ہوا آگیا یہاں کیا ہوا donations کے لیے آگیا یعنی پرتیاسی نے آہ ینگر بھوٹر سے دان مانگا جو پریوب کیا کیا جائے گا خرچ کے لیے یا جسے پریوب کیا جائے گا جو یا جسے ہے نا تو جسے پریوب کیا جائے گا خرچ کے لیے اب بتاؤ یہ donations کے لیے ہمارے پاس آیا اب یہاں پر آپ کا donations کے لیے آگیا جب ہمارے پاس donations آگیا اور اسی کے لیے who آگیا بھوٹرز کے لیے نہیں آیا یعنی donations کے لیے جب آیا تو ہمارا یہاں who کے بدلے کیا ہوگا which یعنی جو اور جسے کا word ہمارا کیا ہوگا یعنی یہاں پر ہوگا آپ کا which بنے گا یعنی اس donations کے لیے ہمارے پاس یہاں پر یہ who نہیں آئے گا یہاں پر ہوگا which will be used یعنی number 3 بنا کیا بنا which will be used کیا بنا جی which will be used which will be used ہو گیا which will be used تو اس طرح سے 65 کا اتر ہوا number 3 تھوڑا دھیان سے اگر بنائیے گا تو کوئی دکھت نہیں ہے آرام سے بنے گا آرام سے بنے گا آرام سے بنے گا ہم 66 66 کہتا the boy which money was lost لڑکا جس کا پیسہ کھو گیا felt sorry بڑا دوخ پرکٹ کر رہا اس ہی پیسہ کھویا وہ دوخ پرکٹ کر رہا تو یار یہ بتاؤ کی یہ boy کے لیے تمہارا which آئے تو which کے بعد کیا ہوگیا money آگیا یہ money کا مطلب ہوگیا noun تو noun کے لیے یہاں پر which ہوگا کی who's ہوگا who's money کیا بنے گا who's money یہ ہوگیا adjective اور یہ ہوگیا آپ کا noun مطلب جس کا پیسہ ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے 66 کا اتتر نمبر ہوگیا آپ کا دو نمبر بہ کیا آسان آپ کے سامنے آپ کا question آرہا ہے آئیے سر سٹھ نمبر question نمبر سر سٹھ جرہا دھیان سے دیکھے گا جی senior citizens prefer banks جو ہمارے 60 سال کے اوپر کے ناغرک ہیں وہ چناؤ کرتے ہیں banks کا which branches are located near their homes اس branch کو prefer کرتے ہیں جو ان کے گھر کے بغل میں ہو کیا کیا لگتا ہے banks which branches آہ یعنی اس کا مطلب کیا وہ bank جو سا تھا کیا ہوگا یہ غلط ہو گیا یہاں پر ہو گیا banks of which branches یعنی bank جس کی سا کھائیں تھے نا تو جس کا جس کی کے لئے کیا پریوک کرتے ہیں ہم لوگ off which use کرتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر آپ کا یہ which جو ہے اس which کے بدلے بن جائے گا off which اور چکی یہ آدمی نہیں ہے تو ہوج لگا دیتے تو اس طرح سے ہمارا اتر بانا کیا نمبر بانا جی دو نمبر سر سٹ کا اتر دو نمبر ہو گیا کلیر کہیں کوئی دکھت ہے نہیں ہے آسانی سے سمجھ کر بنانا ہے ایک بھی question آج کے lecture کے بعد آپ جو relative pronoun کا ہو وہ نہ چھوٹ چلے دیکھتے آگے question number آپ 68 ہے دیکھو being his soul companion اکیلا دوست اس کا ہے companion بانے ساتھی companion کا مطلب کیا ہوا ساتھی i was the one میں وہ to who he naturally looked for help جو میرے پاس مدد کے لئے مدد مانگتا ہے آپ دیکھو یہاں to کے بعد whom آیا آپ کو یاد ہوگا preposition or plus objective case ہوتا ہے preposition کے بعد کیا ہوتا objective case he said to me کیا ہوتا ہے to me تو یہاں پر آپ کے باز کیا ہے to who غلط ہو گیا اس کے باغلے بنے گا to whom یہ بنا یعنی کسی بھی preposition کے بعد objective case کا پریغ کرتے ہیں to me he said to me you said to her اسی طرح سے یہاں بھی to کے بعد who کا پریغ نہ ہو کر whom کا پریغ ہو گا تو اتر بنے گا دو نمبر یہ whom چلا گیا whom کتنی بڑیاں بات ہے بھائی who چلا گیا whom میں بدل گیا 68 نمبر کا اتر دو نمبر 69 نمبر question میں 69 دیکھو جی آسوک is the is among the few people کیا لکھا few people in the world which did not blindly follow the path of others آسوک among the few people دیکھو who کا پریغ whom کا پریغ whose کا پریغ مانب کے لئے ان کے لئے تم نے بھیج کیا بھیج کیا آپ بھیج کیا that اور ڈیٹ خالی رہ گیا یعنی آپ دیکھئے ایک چھوٹا سا رول ہے ایک رول آپ کے پاس ہے کیا بھائی کی رول ہے کی نیمن لکھت سابد آنے پر اس کے بعد ڈیٹ کا پریغ ہوگا نہ کہ ہم 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 ویچ کا یعنی نیمن نے لکھی تاب ہی جو میں وار لکھنے والا ہوں اگر وہ واقع میں آیا تو آگے ہم اور ویچ نہیں آئے گا کیا آئے گا اب دیکھئے کیا ہے کیسے ہے آپ کے پاس تو پہلا اس میں آل یعنی اگر آل آگیا تو آگے کیا آئے گا کبھی بھی ہوں ہوں اور ویچ نہیں آئے گا اگر اینی کاتے ہیں تو آگے ڈیٹ آئے گا اگر ہم few کاتے ہیں تو آگے ڈیٹ آئے گا اگر ہم little کاتے ہیں تو آگے ڈیٹ آئے گا اگر ہم something اگر ہم everything اگر ہم anything اگر ہم nothing لاتے ہیں تو یہ سب آپ کا کیا لے گا ڈیٹ لے گا یعنی یہ سارے word جہاں بھی یہ سارے word آگے یہ سب اپنے بعد ایک relative pronoun لے گا تو relative pronoun کیا ہوگا یہ RP کیا ہوگا تو آپ کا ڈیٹ لگے گا کبھی بھی آپ کا دوسرا نہیں لگ سکتا یہاں تک اگر جیسے آپ کا the best ہے etc ہے تو یہ اپنے بعد بھی dead کو لیتا ہے یہ کبھی اپنے بعد who whom which کو نہیں ہوگا اگر میں کہتا ہوں دیکھئے کچھ ادھا حرن دیکھئے گا اگر میں کہتا ہوں all which glitters is not gold اگر تم لوگ کہتا ہے ہر چمکتا ہوا چیز سونا نہیں ہوتا تو یہاں پر glitters کا مطلب چمکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے یہ all کے کارن اب which نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر ہوگا dead کہابت بھی all that glitters is not gold اگر میں کہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں he has he has everything which gives him happiness happiness اگر ہم ایسا بولتے ہیں تو یہاں پر یہ which everything کے کارن یہ which نہ ہو کر کیا بنے گا تو یہ that بنے گا اگر میں کہتا ہوں سپوسکر میرے پاس آتا ہے کہ گیتا گیتا is the most beautiful girl گیتا is the most beautiful girl whom whom I want to marry گیتا یہ relative pronoun کا part تھا جس میں کچھ ایسے part تھے جو that کو لیتے ہیں who whom اور which کو نہیں لیتے آپ اس کو چاہوگے تو آپ ویڈیو جب ختم ہو جائے تو بڑھی اس کو آقل کرنا کبھی آپ کا question غلط نہیں ہوگا چلی آگے بڑھتے ہیں question number 70 دیکھو اب ہے you are the man who have spoiled وہ ہی آدمی ہو جس نے اس کو spoil کیا اب دیکھیں یہاں پر ایک بھار ہے جب بھرب ہے ہمارے پاس یہ بھرب ہے تو کیسا بھرب لیٹے پڑاؤن لے گا تو دیکھئے یہاں پر ہم لکھتے ہیں اگر کوئی ناؤن ہے اس ناؤن کے بعد اگر آپ کا who آ جائے which آ جائے یا that آ جائے تو ہمارا جو بھرب ہوگا بھرب کہاں سے یہ بھرب اس کے انسار یعنی بھرب ریلیٹیو پروناون کے پہلے آنے والے سبد کے انسار ٹھیک ہے یعنی ریلیٹیو پروناون کے ٹھیک پہلے جو بھی سبد ہوگا اس کی انسار ہمارا بھرب ہوگا یعنی یا آپ نے پہلے ناؤن لیا تو ناؤن کے انسار ہمارا یہ بھرب ہوگا اگر میں کہتا ہوں suppose کرو میں کہتا ہوں it is it is i who dash intelligent اب بتاؤ who کے پہلے آگیا i تو i کے سار بھرب کیا ہوگا یہ پر ہے is am اور are کیا بنے گا m بنے گا m بنے گا بنے گا یعنی it is i who am intelligent تو یہاں پر m بن گیا اگر میں کہتا ہوں suppose کرو میرے پاس ہے they are the boys they are the boys who has done well اب یہاں پر آپ کا has اور have میں اگر ہمیں لگانا ہوگا تو آپ دیکھیں who کے پہلے ہے آپ کا boys تو boys کے انسار ہمارا یہاں کیا ہوگا have ہوگا boys کے انسار کیا ہوگا have بن گیا تو جیسا پہلے ناؤن ویسے انسار اس کا بھر ہوگا ہم اسی طرح اسی طرح ایک ہم یہاں پر چاہیں گے اور بھی پارٹ آپ کو بتانا کہ اگر میں کہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں سپوس کر ایک word ہے گیتا is one of the best mothers who has done well اور یہاں پر has اور have کیا پڑھے گیتا is one of the best mothers اور چونکہ یہاں پر ہو تو ہوگا نہیں اس کو پہلے ہی ہم کٹ دیتے ہیں یہ کیا بنا اب بیس ہے تو سپر لیٹی بگری ہے تو یہاں پر کیا بنے گا ڈیٹ بنے گا تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہاں پر one of آتا ہے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ one of کے بعد آنے والا noun plural اور بھار similar لیکن یہ تو جوڑ گیا کس سے relative pronoun سے جوڑ تو جب relative pronoun سے جوڑے گا تو یہ دیکھو یہاں اور برادرز کے انصار اب کیا ہوگا تو اس برادرز کے انصار ہمیں لگانا پڑے گا ہے جائکے دار ہے دھوڑا دھیان سے دیکھنا جائیسا پہلے آپ کا رہے گا noun اس کی انصار اس کا بھر ہوگا ٹھیک ہے بات سنجھنا آگیا تو جب ہم لوگ یہاں پر اس question میں اگر ہم لوگ لگاتے ہیں دیکھئے کیا ہے آپ کا کہ یہاں پر آپ کا man آگیا تو man کے انصار یہ have نہیں کیا بنے گا has بنے یعنی اتر رمبر دو بنے جائیسا پہلے سبجیکٹ ویسا ہی اس کا بھر ہوگا تو یہ آپ کا 70 رمبر کا question یہ relative پرناؤن سے جڑے بھر پرادھاریت آگیا اب آگے بڑھتے 71 number میں اور دیکھتے ہیں کی کیا ہے here is the man whom I think committed the crime वہ अब آپ کو یہاں پر سکھانا ہوگا کی who اور whom میں کیا انتر دیکھیں تبھی آپ کے پاس ہم جان سکتے ہیں کہ یہاں پر whom بدلے گا کی who بدلے گا بڑے طرح طرح سے question آپ کو میں بتاتے جا رہا ہوں دیکھئے دھیان سے دیکھئے گا کہ آپ کے پاس کیا ہوگا اگر میں یہاں پر کہوں گا who اور whom میں انتر who کیا ہے ایک subject ہے who کیا ہے who برابر subject تو subject اپنے بات کیا ہوتا ایک بھر کو ضرور لے گا ایک بھر کو ضرور لے گا subject ہے تو بھر لے گا یعنی یا اپنے لیے واقع میں ایک واب ضرور لے گا اپنے لیے ایک بھر ضرور لے گا لیکن whom کیا ہے whom برابر object یعنی جب object ہے تو کوئی بھر subject نہیں رہے گا کوئی بھر اس میں خالی نہیں رہے گا یعنی دو یا ادھق sentence یعنی subject verb plus object اگر میں اس طرح سے چلتا ہوں تو اگر میں کہتا ہوں suppose کرو میں ایک question یہاں پر دیتا ہوں کیا ہوا کی جو subject ہے وہ اپنے لئے ایک بھر کو ضرور لے گا تو جب subject اگر میں کہتا ہوں he is a boy یا he is a boy dash is very intelligent intelligent جب یہ ہم نے کہا تو دیکھو یہ subject one ہو گیا یہ بھر one ہو گیا یہ object ہو گیا یہ object ہو گیا یہ ہاں پر یہ کیا ہو گیا ایک بھر number دو ہو گیا یعنی اب ہمارے پاس بھر کتنا ہے بھر کی سن کی کتنا یعنی بھر کی سن کی کتنا ہے بھر ہے دو اور subject کتنا ہے جی یہ subject ایک ہو گیا یعنی جب subject ایک ہے اور بھر ہمارا دو ہے تو اب ہم اس بھر کے لئے کیا لگاؤ گے کیا لگاؤ گے بولو یعنی یہاں پر ہم نے کیا لگایا اب یہاں پر ہم لو لگائیں گے who as subject لگائے جب ہمارا subject اور بھر ایک دوسرے سے جائے گا تب ہی نہیں سن ٹینس ہوگا اگر میں کہتا ہوں ایک as i know very well is intelligent اب دیکھئے اب رام i know very well is intelligent اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو رام subject one ہو گیا i subject number 2 ہو گیا no bhar number ایک ہو گیا اور یہاں is کیا ہو گیا bhar number 2 یعنی اس question میں bhar ہو گیا 2 اور subject ہو گیا 2 تو کہیں بھی رہے گا تو ہمیں کیا لگانا پڑے گا whom لگانا پڑے یعنی یہاں پر کیا بن جائے گا whom بنانا پڑے گا بنا اب مان لیا جائیں کہ suppose لگا ایک کوششن دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ رام is a boy that I know very very well is intelligent اب پہلے بھرم کتنا بھرم ہوا دیکھو ایک بھرم بھی ون اس کا سبجیک ایس ون ایک بھرم بھی ٹو اس کا سبجیک ایس ٹو ایک بھرم آپ بھرم نمبر تین یعنی اگر اس پرسن میں ہم دیکھیں بھرم کی سمکھیا تو بھرم ہمارے پاس تین اور سبجیک کیا ہے سبجیک کتنا ہے جی ایک اور دو تو اب اس کا مطبع ہمیں کیا لگانا ہے یہ نہیں سوچ نا ہے کہ تتکال بھرم سنٹینس آگیا اس کے لیے اس سنٹینس میں بھرم آنا چاہیے یعنی اب یہاں پر اس خالی ہے تو اس خالی کے لیے ہم لوگ یہاں پر لائیں گے جو بنا who is intelligent جتنا بھرم اتنا سبجیک تو whom لگائیں گے اگر بھرم کی سنکھیا زیادہ سبجیک کی سنکھیا کم تو who لگائیں گے یاد رکھ نا گرو جی یعنی اگر ہمارے پاس بھرم اور کیا بولے ایک چھوٹا سا اگر میں رول کہتا ہوں تو سیمپل آپ کے اب کوششن میں جا کر اور میں بتاتا ہوں کہ بھرم برابر سبجیک تو یہ بنے گا whom لیکن بھرم جیادہ سبجیک کم تو لگے گا whom کبھی بے سبجیک کی سنکھیا زیادہ نہیں ہو سکتا یہ دھیان دینا یعنی جب بھرم برابر سبجیک ہے اب دیکھو here is the man ایک بھرم ایک سبجیک یہاں پر یہ سبجیک ہے لیکن میں اس کو مانتا ہوں ہے نا whom I think سبجیک یہ ہو گیا یہ بھرم ہو گیا اب تیسرا بھرم ہے یہ تین یہ ایک یہ دو تو سبجیک ہو گیا ایک سبجیک ہو گیا دو جب آپ کے پاس بھرم تین ہے اور سبجیک کتنا ہے جی دو ہے تو تیسرا بھرم کے لئے کیا لاؤ سبجیک لاؤ اور سبجیک میں اس whom کے بھرم کیا بنے گا ہو بنے گا یعنی جتنا بھرم اتنا سبجیک تو whom اگر بھرم کی سنخیہ زیادہ اور سبجیک کی سنخیہ کم تو کیا لاؤے گا ہو لاؤے ہے نا تو اس طرح سے ہمارا ایک ہتر کا نمبر اتر ہوگا دو چلیں آگے بہتر نمبر پوششن میں چلتے ہیں آئیے this is the old man whom I said had helped me سیم طرح سے ہے اب this آپ کا ہو گیا ایک سبجیک one is ہو گیا ایک بھرم one یہاں پر آپ کا آئی ہو گیا سبجیک نمبر two آپ کا said ہو گیا یہ ہو گیا بھرم نمبر two اور had helped ایک چیئے اور یاد رکھنا یہ had الگ اور helped الگ نہیں ماننا is going کہیں گے دونوں مل کر ایک بھر ہوا going کب لائیں گے جب is emar لائیں گے helped bhtree kب لائیں گے جب has head لائیں گے تیس طرح سے یہاں پر ہمارا یہ بھرم نمبر تین ہوا کتنا بھر ہوا تین بھر ہوا بھر کتنا تین سبجیک کتنا دو کیا لگے گا who لگے گا یعنی یہاں پر اس whom کے بدلے ہوا آئے گا ہم نے اس کلاس کو ریلیٹی پڑاون کی انترگت ہی رکھا آپ کے پاس ایک ویڈیو بنا ہوا ہے اگر آپ پلی لیسٹ میں جاؤ گے تو آپ کے پاس who اور whom میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو میں بنا ہوا جرور دیکھ کمال ہو جائے آپ کے دیماغ میں بیٹھ جائے اب یہاں پر اس کوششن کا اتر بن گیا دو نمبر گنتی کرو بھرب اور سبجک کے اور نکال لو جو اتر ہے سو آئیے آگے بڑھتے تی ہاتھ نمبر چلو the prize was given to the girls whom they said stood first کہتا ہے the prize was given یہ ہو گیا s1 یہ دونوں مل کر ہو گیا بھرب نمبر ایک یہ passive sense ہے اس لئے was given ہے اب یہاں پر دیکھو یہ ہو گیا بھرب نمبر دو یہ ہو گیا سبجک نمبر دو اب ایک stood آپ کے پاس یہاں پر بھرب نمبر تین یعنی ایک stood جب یہ کھالی ہے بھرب تو اب اس کو سبجک کے ساتھ جوڑے گے کیا سے جوڑے گے یعنی اگر ہم یہاں پر ہوم کہتے ہیں اور یہاں پر آپ اس ٹوڑ کہتے ہیں تو یہ کیا لے گا بھر نہ لے گا یہاں پر ہو ہو گا یعنی یہاں پر کیا ہو ہو لگے گا اس لے یہاں پر یہ ہوم کے بدلے بن گیا ہو اتر امبر تین ہوگا بن گیا یعنی تیہتر امبر کا اتر تین ہوا یہاں پر ہمارے پاس ایک سبجک ہے پرائز دوسرا سبجک ہے آپ دے لیکن بھرب ہمارا واز گی سیڈ دو اور سٹوڑ تین تو تین بھرب اور دو سبجک ایسا کیسے ہوگا تین گرل فرینڈ اور دو ہی بوائی فرینڈ ایک 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 بوائی فرینڈ چاہیے نا تو بوائی فرینڈ کا نام کیا ہو تو ہو لگا یہ بس یاد رکھو جو سبجک ہو ہے وہ بوائی فرینڈ ہے جو بھرب اب دونوں کو جو دو اگر سمان ہو گئے بوائی فرینڈ اور گرل فرینڈ تو ہم لگا اگر گرل فرینڈ جادہ اور بوائی فرینڈ کم کیا لگا ہو گئے یہ بھی ایک ہنٹ تھوڑا سا بتا دیئے چلی آگے بڑھتے چوہت نمبر میں دیکھئے دیکھو یہ ہو گیا آپ کا بھرب تو بھرب آپ نے پہلے مائی گوئنگ کہتے ہوں کہ آئی ایم گوئنگ کہتے اس لئے یہاں پر ایک سبجیکٹ آئے گا یہاں ہوگا ہو بھرینڈ تب ہی آپ کے باس آگیا two اوہی بولو مائی ایم گوئنگ ایسا بنے گا نہیں بنے گا کیا بنے گا آئی ایم گوئنگ تو بھرینڈ کیا بھرینڈ یہ کیا ہے بھرینڈ جب بھرینڈ ہے تو یہاں آپ کا ہو بھرینڈ ہوگا یعنی اتتا نمبر ہوگا ایک نمبر بڑے انٹریسٹنگ چیز ہے ریلیٹیو پرڈاؤن پورا کا پوراج میں نے آپ 20 کوششن ریلیٹیو پر ہی رکھتا ہے کتنا بھولو کہ تم بھی دیکھو اور کتنا تمہیں نہیں بتا پاتا ہوں یا میں بھی دیکھتا آئیے گنتی کرو سبجیکٹ اور بھرم سبجیکٹ اور بھرم کی گنتی کرو کیا کیا ہوگا اب یہ مجھ سمجھ نہ کہ جہاں پر آ جائے گا وہاں ہوں بدل دیں گے جہاں آپ کے پاس آ جائے گا وہاں ہوں اور ہوں آگیا تو ہوں ایسا نہیں سوچنا سب چیزوں کو جوڑ کر بنانا this is یہ boyfriend یہ girlfriend یہ subject one یہ بھرم one the boy تو آپ کا object ہوا who i think آئی ہو گیا آپ subject number 2 think ہو گیا بھرم number 2 اب تیسرا head اور one ہے یعنی یہ بھرم number 3 یعنی کہنے کارتھ ہے بھرم 3 ہو گیا اور subject 2 ہو گیا تو 2 نہیں 2 کہاں subject 2 ہے ہاں اس کا مطلب 2 boyfriend 8 girlfriend ہے تو ہمیں کیا دینا چاہیے boyfriend دینا چاہیے تو boyfriend کون تھا who تھا boyfriend ہوئے نہ ہے اس کا مطلب ہمارا یہ subject آپ کا ایک بھرم کو لے گا اور بھرم یہاں پر who بلکل صحیح ہے یہی بھرم آپ کا head کو لیا تو نمبر چار ہوگا اس طرح سے 75 نمبر کا اتتر ہو گیا دو نمبر کتنا نمبر دو نمبر آہ سوری 75 کا نمبر ہو گیا چار نمبر اس کو میٹا دیں بھائی چلیے تو ہمارا اتتر بن گیا یہ چار آئیے کوشش نمبر چھ ہٹا he is the same ice cream vendor which solid ice cream when we were kids he is the same man same ice cream vendor جب ہم لوگ وہاں پڑھے تھے ایک چھوٹا سا بات آور ہے کہ the same اور such یہ دو وارڈ ایسا ہے جو اپنے باد that کو لیتا ہے اور as کو لیتا ہے ہے نا that کے باد subject اور بھر بات آتا ہے جبکہ یہاں اپنے باد mine yours his etc لیتا ہے ہے نا یہ کیا کہلاتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں possessive اور pronoun چھیک ہے اس کو کہتے ہیں possessive pronoun اگر میں کہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں دھیان سے دیکھنا he is he is the same boy whom I want to meet یا وہی لڑکا ہے جس سے میں ملنا چاہتا ہوں تو یہاں پر the same کے قارن یہ whom کا پریوگ نہ ہو کر یہاں پر ہوگا dad کیونکہ subject c pronoun ہو گیا اب یہاں پر dat بھی نہیں آسکتا ہے بھر تو آگے آیا نہیں اس لئے یہاں پر کیا کریں گے اس which کے بدلے ہمیں لگانا پڑے گا dat باس میں آیا نا آسان ہے زیادہ بھاری نہیں ہے تو اس طرح سے اگر میں دیکھتا ہوں اپنے question میں تو ہمارے پاس یہاں پر یہ which ہے یہ the same کے کارن یہاں پر کیا ہوگا dat ہوگا یہ the same کے کارن کیا ہوگا dat ہوگا تو یہ آپ کا اتر بن گیا ہمارا کتنا نمبر بن گیا بڑا آسان ہے the same اور such یہ دو بڑھ آگے بڑھتے ہیں سمجھ میں آگیا سب کو آگے بڑھ جائیں question number 77 آئیے بولو جی swati has a fine such a fine memory اب یہاں پر آگیا such that he can recollect تو such کے کارن یہاں that بھی صحیح ہے صحیح ہے نا recollect anything what happened یاد کرو anything anything something etc plus اس کے بعد that آتا تھا not who whom what etc یعنی جب بھی ہم یہاں پر anything something لگائیں گے تو ہمیں یہ what نہ آ کر یہاں پر دینا پڑے گا that کا پریغ یعنی 3 number کیا دینا پڑے گا anything what کے بدلے anything that دینا پڑے گا اور یہاں پر ہمارا ہمارا اتر بنے گا question number 77 کا 3 بڑے مجھے دار ہیں آگے بڑھتے ہیں question number 78 دیکھیں بڑھتے ہیں سے جڑا تو آپ سے جڑا اگر میں ایک question کہتا ہو the the lecture of بیپن سنہ who is delivered today is interesting is nice one مال ہم نے یہاں پر ایسا بولا تو اب بتاؤ کہ ہمارے پاس question میں بیپن سنہ delivered ہو گئے تھے دی لیکچر delivered ہو گئے دی یہاں بھی ٹھیک کر لو ای ڈی کون کون delivered ہوئے تھے lecture بھاسن دے رہے تو جب بھاسن دے رہے تو یہ بیپن سنہ کے بھگل میں ہوا گیا اس کا مطلب یہ ہوا نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ پری position سے جڑ گیا تو اب ہم اس لیکچر کے لئے ہم لو کیا کریں گے یہ جو آپ کا ہو ہے یہ پر لگائیں گے which سمجھو بات کو یہ لیکچر کے لئے لائے تو لیکچر ہو نہیں ہوگا لیکچر کیا ہوگا which ہوگا چلیے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پر یہ آپ سے جھوڑا جب آپ سے جھوڑ گیا اس کا مطلب ہمارا یہ جو پر بھاب ہے یہ سیکھ سپیر کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کے ناٹکوں کے لئے ہے اس لئے دیکھو یہاں پر کیا آگیا آر آر کس کے لئے آیا یہ بلیز کے لئے آیا اگر ہم سیکھ سپیر کے لئے بات کرتے تو ہو ایز ہوتا ایز تو ہے نہیں یہ بھی سوچ لی اس لئے اتر بنے گا ہمارا کتنا نمبر تو یہ بنا تین چلی اب لاسٹ کوششن میں چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کی کیا بن سکتا ہے چلو بھائی لاسٹ ہے انت بھلا تو سب بھلا یہ ہمارا بن جانا چاہیے this is the sports person یا وہ سپورٹس پرسن ہے جس نے match کو جیتا کو ویٹ پرائیز کو اپنے پاس رکھا ارے اب دیکھئے اگر میں کہتا ہوں یہ ہو گیا S1 یہ ہو گیا B1 اب یہ پر دیکھو یہ ہو گیا S2 یہ ہو گیا آپ ک think کیا بھائی who I think یعنی یہ کیا ہوگا یہ ہو بون کیا ہوا بولو have بون کیا ہوا یہ بھارو نمبر کتنا تین ہوا the much coveted price یہ تو coveted کیا ہو گیا یہ adjective ہے اور یہ noun تو اب یہ ہمارے پاس کیا ہوگا تو بولو کیا ہوگا ہو تو صحیح ہے یہاں پر یہ ہو صحیح ہے یعنی آپ کے پاس بھارو ہے تین سبجیکٹ ہے دو کیا آنا چاہیے ہو آنا چاہیے ہو آیا اب لیکن یہ آپ کے پاس ہے اگر ہو آپ کا یہاں پر صحیح ہے تو ایک چیز ہے نا ہو اور ہو کے بعد آئی کبھر تو تین آیا لیکن اب تین کے بعد یہاں پر آ گیا ہے وون اب ہو کے پہلے پرسن سیمولر تو یہ اپنے بعد یہ ہے نہ لے کر کیا لے گا لیا کیا لیا ای سپورٹس پرسن ہو ہے زبون یعنی ہمارا یہاں ہے کے برلے کیا ہوگا ہی ہوگا اس لئے اترہ بر دو ہوگا کیا بات یہ کو بھیٹیڈ مجھ سمجھ نا یہ دیکھو ڈگری جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں مجھ بیوٹیفل مور بیوٹیفل اور موس بیوٹیفل تو بیوٹیفل کے پہلے مچ مور موس لگا دیا اس کیا مطلب ہمارے پاس یہاں پر ہمارے مطلب کا چیز کیا تھا تو بھارو تین ہے اور سبجک دو ہے بھارو تین میں ایک بھارو is دوسرا بھارو thing اور تیسرا بھار have سبجک دو تھا سبجک one this اور سبجک two آئی اس حساب سے ہمیں ہو آنا چاہیے تھا یہاں پر ہو ہے لیکن ہو کے پہلے سپورٹ پرسن ہے اب اس سپورٹ پرسن ہے سنگولر ہے اس کے لئے بھارو ہمیں have نہ لاکر has بن گیا یار کتنا ساندار ہے ہم نے آج آپ کو ریلیٹی پرناؤن کے بارے میں پوری طرح سے آپ کو بیاکھ کیا میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے اس چیز کو بنانے میں آپ مدد کر سکتا ہے جرور جاؤ ویڈیو میں اور پڑھئے ٹھیک ہے تو آج آپ کے پاس ہم نے ریلیٹی پرناؤن کا پورا حصہ بتا دیا اب آپ کے سامنے میں جو بھی پرسن لاؤں گا وہ سب آپ کا پرسن کیا ہوگا تو ایک ساتھ اب جتنا kind ہے سب پر آپ کے پاس آج جائے گا یعنی اب آپ کا الگ سے کوئی الگ رول پر نہیں الگ الگ kinds پر نہیں بلکہ اب آئے پورا کا پورا ایک ساتھ تیار رہو خوب بڑھیا سے بناو کیونکہ را سنگھرس کی جو راہ پر چلنا پڑے گا جس نے راتوں سے ہے جنگ جیتی جو جنگ جو آپ لڑائی لڑتے ہو جس نے رات کو جیت لیا صبح سوری بن کر وہ ہی چمکتا ہے یعنی آپ کے جو سنگھرس ہے اس سنگھرس میں کتنی بادہ آئے لیکن ان بادہ کو اگر کوئی دور کر لیا تو سوری بن کر وہ ہی چمکتا ہے تو بس آپ چمکو سوری کی طرح میں ہی کہوں گا آپ مست رہیں آپ سوست رہیں اور جنگ جو چاہو وہ پرابت کرو Thank you very much دانے بادہ موسیقی